بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھنے اجم پراپرٹیز ویڈیوز تو دوستو میں چند دن دو دن ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا میں انتہائی مصروف تھا اپنے بزنس کے حوالے سے کچھ میٹنگز چل رہی تھی تو آج میں آپ کے لئے یہ اسلامباد سمیلی ڈیم روڈ کے اوپر ہوم لینڈز ایک گھر بن رہے ہیں میں نے پہلے اس کی پوری کالونی کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میں آپ کو آج ایک تین بیڈروم کا یہاں آٹھ ہٹھ مر لے کے سارے گھر ہیں اس کالونی میں یہ سمیلی ڈیم روڈ بارہ کہو کے علاقے میں ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پارکوی سٹی بن رہی ہے یہ اس طرف ہمارے ویسٹ کی سائیڈ پہ اور ہمارا یہ جو ایسٹ ہے یہ مری ہے اس میں اور یہ جو ہمارا ساؤتھ ہے یہاں بحریہ انکلیو بن رہا ہے اس طرف اور یہ ہمارے نارت کی طرف مرگلہ کے پہاڑ ہے تو دوستو یہ ایک کالونی ہے اس کو آپ ہومز اس کو لینڈ مارک ہومز اس کا نام ہے یہ انتہائی شاندار گھر بن رہے ہیں دیکھ لیں اس لئے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ یہاں پہ یہاں میٹیریل کس طرح کا یوز ہو رہا ہے یہ انٹو کے گھر بن رہے ہیں یہ سامنے دیکھ لیں ہر طرف یہ سارے گھر آباد ہیں یہ فوری یہاں پہ بنتے ہیں اور فوری بیک جاتے ہیں اور آج آپ کو میں ایک یہاں پہ تین بیڈروم کا ڈبل سٹوری آٹھ مرلے میں بنا ہوا ایک گھر دکھا رہا ہوں اس گھر کی قیمت ہے پچانوے لاکھ روپے پچانوے لاکھ روپے اس گھر کی قیمت ہے تو میں دوستو سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستو کے اندر شیئر کر دیا کریں تو دوستو بلا تاخیر آتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہم اس میں انٹر ہو رہے ہیں یہ اس کی روڈ ہے مین انٹری گیٹ اس لینڈ مارک ہومز کا اس طرف ہے یہ سامنے گھر بنے ہوئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے یہ فیملیز یہاں پہ واقشاک ان کے لئے بڑا آسانی ہے اور گیٹڈ ہے یہاں سیکیورٹی وغیرہ کے انظام ہے پانی بجلی گیاں سب تمام سہولیات اس کے اندر موجود ہیں تو یہ اس کا انٹری گیٹ ہے اس طرف جہاں گاڑی کھڑی ہے کام ابھی وہ ہو رہا ہے اس میں اور بہت سارے گھر دیکھیں تیار ہو رہے ہیں جو ہی کوئی گھر تیار ہوتا ہے فوراں بیگ جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں اس کا مین انٹری گیٹ ہے یہاں پہ آپ دو بڑی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا گیٹ لگا ہوا ہے اور یہ اس کا میں آپ کو کار پورچ یہ اندر انڈر کنسٹرکشن ہے یہ فینش ہونے والا ہے تقریبا فائنل سٹیجز پہ ہے اچھا یہ دیکھ لیں یہاں اس کے انٹر ہوتے ہی رائیڈ شیٹ پہ چھوٹا سا انہوں نے فرانٹ لان بھی دے دیا یہ گارڈن وغیرہ یہ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہ علاقہ آپ تھوٹا سا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا کار پورچ ہے اچھا کار پورچ میں جانے کے بعد میں گھر کے اندر انٹر ہونے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی یہ گیلری دکھا دوں یہ چھوٹی سی چار ساڑھے چار فٹ کی گیلری ہے یہ جو پیچھے چلی جاتی ہے اس کا بیک لان جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں کیونکہ جب میں اوپر چلا جاؤں گا یا گھر کے اندر پھر نظر نہیں آئے گا یہ ہم اس گھر کے یہ آٹھ مرلا تین بیڈروم اور پچانوے لاکھ کا یہ گھر مل رہے نگت پہ ٹھیک ہے نا جی یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اچھا پھر یہ میں نے آپ کو دکھا دیا آپ گیلری سے ہم دوبارہ یہ کار پورچ یہ دیکھ لیں میں آپ گیلری کی بیک سائیڈ سے گھر کی بیک سائیڈ سے آ رہا ہوں دوبارہ کارشکور کی طرف یہ دیکھ لیں یہاں سے ہو کے یہاں آپ جب یہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ یہاں دو گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جی بڑی یہ کرولا سائز کی گاڑی کھڑی ہے نا تو اس طرح کی دو بڑی گاڑی ہیں تو یہاں ہم انٹر ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ان کا مین انٹری یہ دروازہ اس کا یہ دیکھ لیں یہ اس کی ساری راکوال ہوئی بڑی اچھی ابھی چونکہ یہ ٹیار ہو رہا ہے گھر ابھی وہ فائنل سٹیجز پہ ہے بلکل تو اس کی کچھ چیزیں کام رہتا ہے یہ دیکھ لیں اس کا فرش یہ ٹائلیں لگی ہیں دو بھائی دو کی اچھی گری کلر کی یہ دیکھ لیں اچھا یہ ایریا جہاں داخل ہوئے تو یہ ہے اس کو سیٹنگ ایریا فیملی لانچ کہہ سکتے ہیں اچھا یہ ابھی پلاسٹر آف پیرس کا اور یہ کام ہو رہا ہے ابھی فینش سٹیجز پہ ہے یہ لیکن میں اس سٹیجز پہ آپ کو دکھانا ضروری سمجھتا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں اس کی کھڑکی یہ بڑی روشنی اور ہوا کے لیے یہ دیکھ لیں یہاں اس کا چھت کا کام یہ سارا ہو رہا ہے برینڈ نیو ہے گھر یہ دیکھ لیں اچھا یہ یہاں پہ یہ ایریا اس کا سٹنگ ایریا یا جس کو آپ کہتے ہیں سٹنگ رہا ہے تو یہ کہاں ہوتی رہتی ہے چیزیں یہ دیکھ لیں یہ زبردست یہ تھوڑا سا کیونکہ برشوں کا سیزن ہے یہ جو آپ کو لگ رہا ہے ابھی تو یہ سیپیج لگ رہی ہے لیکن یہ اوپر سے جو رہا ہے یہ جب کہاں ہو رہا تو یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پانی وانی سائیڈوں سے آیا ہے اچھا یہ دیکھ لیں یہاں سے یہ کھڑکی اور اس گھر کا بھی یہ دیکھ لیں زبردست اور آپ کو یہ سامنے مری کے پہاڑ بھی اس سے باہر نظر آ رہے ہیں یہ ہو گیا بڑا ڈرینگ روم ہے یہ انہوں نے اچھی لائٹ ہے الیکٹیفیکشن کا کام اچھا کر رہے ہیں سارا یہ دیکھ لیں یہ اس کا ڈرینگ روم ہو گیا اور ڈرینگ روم کے ساتھ یہ والا ایریا ساتھ یا جو ہی لیفٹ مڑتے ہیں یہ فیملی لونج ہے فیملی لونج کے ساتھ عام طور پر آپ کو پتا ہے ہر کسی کو یہ کچن ہوتا ہے یہ دیکھ لیں ان کا بڑا کچن ہے مطلب ہے دس بھئی دس کا یہ کچن ہے اچھا یہ اس کے دروازے ہیں یہ جو یہاں جانہ کے بنے ہوتے ہیں اور یہ شیلف ہے کچن اس کے کچن کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے زبردست ٹھیک ہے نا جی یہ اب ابھی یہ کام ہونے والا ہے یہ سمانہ ہے پڑا یہ نیچے اس کی شیلف اچھا یہ جو فرش ہے میلچنگ لگایا انہوں نے بڑا اچھا مگر یہ ہے کہ اب سوائی ہونے والی جو بار بار میں بات کر رہا ہوں تو دوستو اس گھار کی قیمت پچانوے لاکھ روپے ریڈی ہو کے فینش ٹھیک ہے نا جی یہ دیکھ لیں یہ تین بیڈروم کا گھار ہے اس میں اچھا یہ پھر ہم ہوتے ہوئے یہ پیچھے کچن سے بھی ایک انہوں نے دروازہ دے گیا بیک لانگ میں آپ یہاں بھی بیٹھ کے نارشہ واششہ کھانا ہونا پیچھے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں یہ پچھلا لان ہے یہ کچن کے ساتھ چوڑا ہوا ہے پھر جو ہی کچن سے نکل کے ہم ہم یہ در آتے ہیں لیفت مرتے ہیں تو یہاں دیکھ لیں یہ ایک بیڈروم ہے بڑا اچھا بیڈروم ہے سپیشیس ہے بارہ بھائی چودہ کا لگ رہا ہے مجھے یہ دیکھ لیں اس کی ووڈ فلور ووڈ سٹائل تائل لگی ہو فلور اچھا یہ اس کی فینش ہو رہا ہے وائٹ کلر کا یہ ایلومینیم کی کھڑکی ہیں اور اس کے جو فریمنگ ہے اور ساتھ یہ دیکھ لیں یہ ایک اپنا بارتروم بارتروم اچھے اس میں فٹنگز لگا رہی ہے تائلیں دیکھ لیں اچھی کمبینیشن ہے یہ ان کا بارش شاور ہے یہ اس طرح کی تائلیں گرے کلر کی ہیں نیچے فرش پر بھی گرے کلر کی ہیں اور یہ اس کی چھت کے اوپر گرافی یا پلاسٹر آف ڈرائنگ روم فیملی لاؤنچ اور جس کو ٹی وی لاؤنچ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچن ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اب ہم جاتے ہیں اوپر یہ دیکھ لیں یہ سیڑھی ہیں ہم اب فاسٹ فلور کے جا رہے ہیں بلیک کھلر کا انہوں نے مربل لگایا ہوئا ہے سیڑھیوں کے اوپر یہ لوہے کی سیڑھی ہیں بڑی اچھی سمارٹ قسم کی یہ دیکھ لیں یہاں پہ اور یہ یہاں پہ اوپر بھی یہ چھت کے یہ گرافی کا کام ہو رہا ہے جب سیڑھیوں آپ چٹھتے تو آپ کو میں تھوڑا سا دکھا دوں یہ دیکھ لیں بڑا اچھا ہے زبردست ہے اور بہت ہی اچھا یہ لینڈ مارک خونز بہت ہی ایک زبردست یہ بنا رہے ہیں اچھا یہ سیڑھیوں چٹھتے ہم اوپر آگئے مطلب ہے چند سیڑھیوں اور فاسٹ فلور پہ جو ہی ہم فاسٹ فلور پہ رائٹ کرو پہ یہ چھوٹی سی لابی ہے یہاں بھی آپ کچھ رکھ سکتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بنا سکتے ہیں یہ اس کی چھت کا ہے یہ فینش ہو جائے گا تو بہت ہی خوبصورت ہے اچھا یہ یہاں پہ اور جب ہی آپ یہاں اوپر آ کے رائٹ کرن لیتے ہیں تو ایک بیٹروم آ جاتا ہے یہ بیٹروم بھی بڑا ہے جیسے نیچے بارہ بھائی چودن کا یا بارہ بھائی بارہ کا یہ دیکھ لیں یہ لائٹس ہیں یہ کام ہو رہا ہے یہ اس کا فٹ بھی صاف ہو جائے گا بلکل وڈن یہ تچ دیتا ہے بلکل وڈن ایک لکھ دیتا ہے یہ اس کی بڑی کھڑکی الومینیوم کی بنی ہوئی اور ساتھ یہ الماریاں یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں میں یہ دیکھنا ضروری سمجھتا ہوں بگر یہ ابھی فینش نہیں ہوا جب گھار میں کام ہو رہا تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور جب فینش ہو جائے گا یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے سیپیج کا نہیں ہے کلیر بات ہے اچھا یہ دیکھ لیں یہ اس کا پھر اوپر پہلے بیڈروم کا یہ بات ہے یہ اس کی فٹنگ ہے یہ موڈ وغیرہ یہ ٹائلوں کا کمبینیشن یہ ابھی کام اس پہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو میں نے کہا فینش ہو جائے گا پھر دیکھاؤں گا یہ بات ہم کی کھڑکی ہے پیچھے وغیرہ کے لئے ایک بیڈروم یہ ہو گیا پھر آپ اس بیڈروم پہلے بیڈروم سے نکلتے ہیں اور رائٹ ٹرن لیتے ہیں تو باہر آپ پچھلے بیک لون میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کے دروازے یہ اس کی چھات آپ کو دکھا دوں پھر آپ یہ بیک لون میں آگیا یہ دیکھ لیں یہ ایک بیک اس کا ٹائرس ہے سوری لون تو نیچے تھا یہ ٹائرس یہ ایک ریزنیبل آٹھ مرلے میں تین بیڈروم کے اس میں یہ ٹائرس ہے اور اس کا اردگرد کا بھی ہوئی ہے یہ ساتھی مارکیٹ ہے یہ دیکھیں شاپنگ سنٹر یہ سیملی ڈیم روڈ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوئے ہیں نا جی انڈریو یہ پلازہ خوبصورہ سا یہ ساری اب کمرشل ہو جکی ہے یہ اردگرد کا اس کا انوارمنٹ ہے یہ مری کے پہاڑ وغیرہ یہ سارا یہ سوری مارگلا ہلس مری کے پہاڑ سامنی ہے یہ دیکھ لیں یہ سارا زبردست اور یہ اس کی چھاتکی کچھ لوگ آپ کو دکھا دوں یہ پیچھے یہ ایک بیڈروم اور بیک ٹائرس آپ کو دکھا دیا ہے اب جو ہی ہم پھر دوبارہ اندر آتے ہیں اس گھار کے یہ بیلی کا کام وام ہو رہا ہے یہ ابھی جلدی فینش ہو جائے گے اور ساتھ ہی یہ چھوٹا سا انڈریسٹور روم بھی دے دیا ہے یہاں شیلو لائک جائیں گے اور یہ لائکڈ مگر کسا رہا چا انظام کو اچھا یوں ہی پھر ہم آپ اسے پھر رائٹ رن لیتے ہیں تو ان کا بڑا ایک بیڈروم آ جاتا ہے اوپر ٹھیک ہے نا فالس فلور پہ یہ دیکھ لیں یہ اس کے اندر یہ فارش اس کا بودن سٹائلس بھائی نہیں ہوئی وہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر یہ پھر علماری ہے بڑی اچھی بہترین بنائی ہوئی ہے آچھا یہ یہاں پہ ابھی کام ہو رہا ہے یہ جو ٹکڑے اکڑے ہیں یہ لگ رہے ہیں پلاس پر اس کے اور یہ فنش رنگ نہیں ہوا ہے یہ اس کا بیس کلر ہوا ہے عام طور پر اس کو کہتے ہیں چونہ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ فائنڈل کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اس کا view ہے یہ کھڑکی سے اوپر والے بیٹروم کی کھڑکی سے سامنے یہ مری کے پار ٹھیک ہے نا جی یہ آپ جب آ جاتے ہیں یہ میں آپ کو تیشرا بیٹروم دکھا رہا ہوں اس گھر کا یہ دیکھ لیں یہ اب آپ آگے اوپر بھی فرنٹ پہ اس کا تیرس ہے اور بیک سائیڈ بھی اس کا تیرس ہے تو یہ دیکھ لیں یہ آپ کا تیرس تھوڑا سا میں پورا دکھا دوں یہ دیں اچھا اس کے اوپر اگر آپ یہاں سے آپ کوئی لوہے کی سیڈی بھی لگا کے تو آپ چھت پہ بھی اس طرح میں آپ کہتا ہوں یہاں سے آپ چھت پہ بھی اوپر جا سکتے ہیں یہاں سے سیڈیا بھی انہوں نے نہیں لگائی مگر آپ لگا سکتے ہیں یہ اس کا تیرس ہے فرنٹ پہ بھی ایک تیرس ہے دھوپ روشنی اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ سکول پوری کالونی کا لکھ ہے یہ آٹھ مرلے کا گھار ہے یہ تین بیڈروم کا اور اس کی نگت کی قیمت پچانوی لاکھ روپے ہے پانی بجلی گیا تمام طرح سہولیات ہیں پارک ہے سکیورٹی ہے سب کچھ فیملیز رہ رہ رہی ہیں تمام گھروں میں تو دوستو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ دن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو دوستوں کے اندر شیئر اس لیے کیا کریں کہ کوئی پراپرٹی آپ کے مقصد کی نہیں ہوتی تو کسی اور دوست کو اگر اس کی چیز جو تلاش کر رہا ہے مل جائے گی تو یہ بھی ہمارے لئے ایک لیکی کا کام ہے تو دوستو اجازت دیجئے اجمل ملک کو ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ